اور سرکاری بابوں کو بھی یہ لگ گیا کھالی ہے بیلڈنگ ہے آپ ایک کام کیجئے جس بھی دفتر کو کہیں جگہ نہیں ملتی اس دفتر کو کلاکیندر لے آئیے کلاکیندر بربادی کی اگر کوئی مثال پوچھنی ہو کہ جمہو کشمیر میں بیلڈنگیں خڑی کر کے ان کو برباد کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو جمہو کا کلاکیندر اس کی ایک زندہ مثال ہے جولائی انیس دو انیس سو چھانوے اس سمیں کے گورنر جنرل کے بھی کشنا راو نے اس کا فانڈیشن سٹون رکھا اور دوہزار پانچ میں کا ایناؤگریشن کیا ایناؤگریشن کرنے کے بعد آج پندرہ سال گزر گئے ہیں اور سولوہ سال ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ کمرہ ہے جس کمرے میں گارڈ کو رہنا تھا یہ وہ کمرہ ہے جس کمرے میں ایک شخص کو بٹھایا جا سکتا تھا جو لوگوں کو گائیڈ کرتا کہ آپ کو کلاکیندر میں دیکھنے کو کیا ملے گا لیکن یہ ویران ہے چیزیں اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں اور جمہو کے وہ تمام سماج سیور وہ تمام نیتہ وہ تمام لیڈر جو خود کو جمہو کا رہنما کہتے ہیں انہیں وکرم چوک میں بنا ہوا یہ کلاکیندر آخرکار دکھتا کیوں نہیں بربادی اور تباہی کی مثال میں نے کلاکیندر کو اس لئے کہا کیونکہ کلاکیندر کی اس وقت ستی یہ ہے کہ کلاکیندر کی یہ جو بیڈلنگ ہے یہ دو بھاگوں میں بٹ گئی ہے اوپر والے بھاگ میں آرکائیوز ڈپارٹمنٹ ہے اور نیچے والے بھاگ میں کلاکیندر ہے اور نیچے والے بھاگ کی شکل و صورت اتنی خراب ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ آپ کلاکیندر کے اندر ہیں اور کلاکیندر کے اندر جب آپ آئیں گے تو موسم صاف ہو تو ہی آئیے گا کیونکہ اگر آپ بارش کے موسم میں آئیں گے تو یہ سڑک آپ کو صاف طور پر بتائے گی کہ یہ کلاکیندر کی سڑک نہیں ہے بلکہ کسی ویران کھانے کی سڑک ہے اور جب آپ کلاکیندر کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو کلاکیندر کے اندر جمعوں کے ان نامی گرامی لوگوں کی ان شخصیتوں کی جن کا جمعوں کے اتحاس میں یا جن کا جمعوں کے اتحاس میں سنہرے اکشروں سے نام لکھا گیا ہے ان کی رکھی ہوئی پرتیماؤں کے اوپر دھول جم گئی ہے لیکن میں اور آپ خاموش ہیں آئیے آپ کو کلاکیندر کے اندر لے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ دو بھاگوں میں کس طریقے سے سرکار نے جمعوں کے کلاکیندر کو بانٹا ہے اور کلا سے تعلق رکھنے والے لوگ الگ الگ مادیموں سے سرکار کے سامنے یہ بات تو لے کر جا رہے ہیں لیکن چونکہ راجنٹک لوگوں کو اور سماج سے بھی سنستاؤں کو اور باقی ان تمام لوگوں کو جو خود کو جمعوں کا رہنمار رہبار اور جمعوں کا لیڈر کہتے ہیں چونکہ ان کے کانوں پر ابھی تک جون نہیں رہنگی ہے اسی لیے کلاکیندر کی یہ خستہ حالی ہے کہ کلاکیندر کے ایک پورشن میں آرکائیوز کا ڈیفنٹ ہے اور دروازے کے اوپر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگ جان بوجھ کر اس انسٹیوشن کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کلاکیندر کا اناؤگریشن دو اکتوبر دوہزار پانچ کو ہوا اس میں سے سورگیہ مفتی محمد سید کا نام منگترام شرمہ سورگیہ ان کا نام بھی ہے لیکن ان دونوں کو چھوڑ دیجئے چونکہ یہ اس دنیا میں نہیں ہیں یہ کلاکیندر کی سدبود نہیں لے سکتے اس ماملے کو اب نہیں اٹھا سکتے لیکن گلام حسن میر اپنی پارٹی میں ہیں حرشنیو سنگھ جمبوکشوی نیشنل پینترس پارٹی کی چیئرمن ہے یہ یوگی شہانی کانگرس کے بڑے اور دگج نیتا ہیں ان تینوں نیتاؤں انہیں کبھی بھی یہ صحیح نہیں جانا کہ یہ کلاکیندر آتے اور جس بیلنگ کا ان لوگوں نے مل کر دو اکتوبر دوہزار پانچ کو اناؤگریشن کیا تھا ریبن کاٹا تھا معلوم کرتے کہ اس کی آج کی صورتحال کیسی ہے ماسٹر سنسار چند گیلری کتے بڑے چترکار کا نام ہے یہ مجھے ان کی تاریخ میں کچھ نہیں کہنا کیونکہ جمبوکشوی شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا یہ جمبوکشوی شاید ہی کوئی ایسا بدھ جیوی ہوگا جو اس نام سے واقف نہیں ہوگا یہ ماسٹر سنسار چند بڑو کی پرتیما ہے اور اس پرتیما کے اوپر اگر آپ کو میرے ہاتھ پر یہ کالک نظر آ رہی ہو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دھول مٹی جو ہے اس پرتیما کے اوپر کتنی ہے سوال یہ ہے ہماری پرتیما کے اوپر کتنی ہے آپ اس طرف آئیے یہ ماسٹر سنسار چند بڑو حال ہے اس حال کی بھی شکل جب آپ دیکھیں گے تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے سرکار نے کروڑوں روپیا لگا کر اس کلاکیندر کو اس لئے بنایا تھا تاکہ جمہ کشمیر کے آرٹسٹ اور خاص کر جمہ سنبھاگ کے آرٹسٹوں کو ایک جگہ ملتی جہاں پر وہ اپنی آرٹسٹک کانٹریبیوشنز کو ایگزیبیٹ کر پاتے یعنی پرتیماعے ہو آپ کے خوبصورت کاتون ہیں آپ کی خوبصورت پینٹنگز ہیں آپ ان تمام کو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کے لئے یہ کلاکیندر بنا تھا فوٹیگریفی کا ایگزیبیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں کر سکتے ہیں یہ جمہ کے لئے پلائٹ فارم تھا جمہ سنبھاہ کے لوگوں کے لئے پلائٹ فارم تھا یعنی ہر طرح کی کلاکو اس کلاکیندر میں پروموٹ کیا جانا چاہیے تھا اور اس کلاکیندر میں کام کرنے والے کرمچاری ہمیں یہ کہنے چاہیے تھے کہ ہمیں سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی اتنا کام ہیں یہاں کلاکیندر میں لیکن اس کلاکیندر کی یہ کالی گندی دیواریں ساف طور پر یہ کہتی ہیں کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میری اور آپ کی پراتھمکتہ جمہو کا کلاکیندر نہیں ہے میں اس دروازے کے پاس اس لئے کھڑا ہوا ہوں کیونکہ اگر آپ فیمیل ہیں تو تو آپ کے پاس یہاں پر واش روم ہیں لیکن اگر آپ میل ہیں اگر آپ مہیلہ ہیں تو آپ کے لئے واش روم ہیں لیکن اگر آپ پرش ہیں تو آپ کے لئے کلاکیندر میں واش روم بھی نہیں ہیں آخرکار اتنی بے حسی کیوں سرکار آخرکار کہاں سوئی ہوئی ہے جب یہ تمام چیزیں سرکار کے سمکش رائی جاتی ہیں اور اگر یہ لیفٹینٹ گورنر یا سرکار کے اعلیٰ لوگوں تک پہنچ جائیں تو فوراں اس ویبہا کے کرمچاری ایک خوبصورت سا ریبرٹل بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں تچیوں سے بلکل پرے ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ کیمرہ آپ کو یہ تمام تصویریں دکھائے اور آپ بھی یہ سوال پوچھیں کہ کروڑوں روپیہ لگا کر جس بیلڈنگ کو آپ نے کھڑا کیا تھا تاکہ یہاں کلا کا پردرشن ہوتا اس بیلڈنگ میں درارے پڑھنے لگی ہیں وہ بیلڈنگ پرانی ہونے لگی ہے اس بیلڈنگ کی دیوارے گندی ہیں اور اس بیلڈنگ میں بجلی کا بھی پرابدھان نہیں ہے اور اگر میری جانکاری بلکل صحیح ہے ایک کروڑ سے زیادہ کرایا ہے بجلی کا جو ویبھاگ کو پی ڈی ڈی کو دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کلاکیندر جمہو کا کلاکیندر جو کلا کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اب کلاکاروں کے ہاتھ لگ گیا اسی لئے اس کی شکل و صورت بدل گئی ہے یہ دوسرا فلور ہے دپارٹمنٹ آب آرکائیوز آرکیالوجی آنڈ میوزیم جب یہ کلاکیندر بنایا گیا تھا تب دپارٹمنٹ آب آرکائیوز آرکیالوجی اور میوزیم کے لیے یہ اوپر والا فلور نہیں تھا یہ فلور بھی کلاکیندر کے لیے تھا یہ فلور بھی کلاکاروں کے لیے تھا لیکن آرکائیوز کی بیلڈنگ کی جب رینویشن شروع ہوئی اس رینویشن کے چلتے سرکار کو یہ ٹھیک لگا کہ آرکائیوز کا قیمتی ریکارڈ جس قیمتی ریکارڈ کے لیے اتیا دھونک قسم کے ریفریجیٹرز کی ضرورت تھی اس ریکارڈ کو وہاں سے اٹھا کر سیدھا آرکائیوز کی اس بیلڈنگ میں لا کر رکھ دیا گیا میوزیم بھی یہی پر ہے یعنی کیوٹک پلاننگ کیوٹک پلاننگ اس لیے ہے کیونکہ جمہو کے سماج سے بھی سنستاؤں کو جمہو کے ان تمام لوگوں کو جو خود کو جمہو کا نمائندہ کہتے ہیں ان کی پریورٹی جمہو کا اتحاس نہیں ہے ان کی پریورٹی کلاکیندر نہیں ہے ان کی پریورٹی یہ دیواریں نہیں ہیں جن دیواروں کا پینٹ بھی گرنا شروع ہو گیا ہے اگر پریورٹی ہوتی تو آپ سوال پوچھتے کہ کلاکیندر کلاکاروں کے لیے ہے کلاکیندر سرکاری بستوں کے لیے نہیں ہے کلاکیندر آرکائیوز آرکیالوجی میوزیم ڈپارٹمنٹ کے لیے نہیں ہے کلاکیندر سکیول اور کیور کلاکاروں کے لیے ہے یہاں ڈپارٹمنٹ اپ آرکیوز آرکیالوجی اور میوزیم کے ملازم بھی ہیں بہت اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں لیکن کیا یہ جگہ ان ملازموں کے لیے ہے نہیں یہ کلاکاروں کے لیے جگہ ہے جمہو کا کلاکار جگہ ڈھونڈتا فرتا ہے جو جگہ جمہو کے کلاکاروں کے لیے بنائی گئی اس جگہ کو بھی ہم نے سرکاری دفتر میں تبدیل کر دیا ڈسٹک لائبریری کلاکیندر کی کیونکہ خالی مل گیا سب کو اور سرکاری بابوں کو بھی یہ لگ گیا خالی ہے بیلڈنگ ہے آپ ایک کام کیجئے جس بھی دفتر کو کہیں جگہ نہیں ملتی اس دفتر کو کلاکیندر لے آئیے اور اسی کا ایک ادھارن ہے کہ ڈسٹک لائبریری گورنٹ آف جمہو اینڈ کشمیر یہ ڈسٹک لائبریری جو چھنی میں تھی اس کو بھی کلاکیندر کے اندر لائیا گیا اور اب یہ ڈسٹک لائبریری کلاکیندر کے اندر ہے بہت سارے میرے دوست جن کو یہ معلوم نہیں ہوگا آپ سب کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ ڈسٹک لائبریری وکرم چوک میں کلاکیندر کے اندر ہے باقی کوئی جانکاری آپ کے کام کی ہو یا نہ ہو لیکن یہ جانکاری آپ کے کام کی ہے کہ ڈسٹک لائبریری جو ہے وہ کلاکیندر کے اندر ہے اور یہ مہربانی بھی جب مکشمیر کی سرکار نے اس کلاکیندر کے اوپر کی ہے یعنی چار ڈپارٹمنٹوں کے حوالے کلاکیندر کیا گیا ہے چار ڈپارٹمنٹوں کے حوالے کرنے کے بعد بھی نہ ہی کسی کو یہ فکر ہے کہ اس کی دیواریں صاف ہوں نہ ہی کسی کو یہ فکر ہے کہ یہ بیلڈنگ زندہ نظر آئے اور نہ ہی کسی کو یہ فکر ہے کہ اس بیلڈنگ کو کلاکاروں کے لئے رکھ دیا جائے سرکاری کام کا جب مکشمیر میں بدلیں گے پانچ اگر دوہزار انیس کے بعد کچھ ایسا نہیں ہوگا جو آج تک ہوتا رہا ہے مگر نظر میں یہ آ رہا ہے کہ آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو سب کچھ سالوں سے جمہ کشمیر میں ہوتا آیا ہے پراتھ مکتائیں کچھ اور ہیں اور کیا کچھ اور جا رہا ہے اور اس کے بیچ میں سماج سیوک نیتا اور وہ تمام لوگ جو سمبھاگوں کے نیتا بنتے ہیں کوئی جمہ کشمیر سمبھاگ کا اور اپنے اپنے سمبھاگ کے ساتھ اپنے پریم کا اور اپنی لائلٹی کا مظاہرہ کرنے کے لئے سارے بازیاں کرتے ہیں پریکٹیکل کی جب باری آتی ہے معاف کیجئے گا آپ تمام لوگ پریکٹیکل کے معاملے میں زیرو ہیں اور جب جب سمبھاگ کی بات کی جائے تو یہاں کی ایک ایک بیلڈنگ اس چیز کی گواہی دیتی ہے جب سمبھاگ کے ساتھ وفا کرنے والے لوگوں کی بہت کمی ہے اور جاتے جاتے سرکار کو اتنا کچھ جب سوجا کہ آپ نے کلا کے اندر میں چار ڈپارٹمنٹ بسا دیئے جمہو کشمیر کے لوگوں کو اور خاص کر جمہو سمبھاگ کے لوگوں کو پارکنگ کی بہت اصو ویدھا ہے بڑی پریشانی ہے پارکنگ کے لئے جگہ ہی نہیں ہے جب کلا کے اندر میں آپ نے چار ڈپارٹمنٹ کھول دیئے ہیں ہاؤسنگ اور اربن ڈویلپنٹ ڈپارٹمنٹ کو کہیے یا جی ڈی اے کو کہیے کہ اس کو پارکنگ میں تبدیل کلا نہیں وہاں سب کچھ چل سکتا ہے تو پارکنگ کیوں نہیں موسیقی